ایک شرابی نوجوان تھا گنہگار تھا بدکار تھا سیاہکار تھا اتنا تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا اپنا سر ماں کی گود میں رکھ کر کہنے لگا ماں ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزاری ہے ساری زندگی میں نے شراب پیتے ہوئے گزاری ہے ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی کرنے میں گزاری ہے ساری زندگی میری برباد ہو گئی ہے نادانی کی وجہ سے ماں میرا موت کا وقت قریب ہے میں مر گیا تو اپنے مرشد کے پاس جانا سفارش کرانا کہ وہ میرا جنازہ آ کے خود ہی پڑھائے گا صاحب زہرے کے مرشد جب جنازہ پڑھانے کے لئے آئے گا تو چار بندے بھی اس کے ساتھ ہوں گے نہیں تو میرا جنازہ کون پڑھے گا میں تو اتنا گنہگار ہوں بدکار سیاہکار ہوں میں نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار دی اللہ اکبر ماں اٹھی گئی اپنے مرشد حضرت حسن بسری کے پاس جا کر کہنے لگی میرے مرشد میرا بیٹا موت کی قریب ہے تو وہ کہہ رہا ہے جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد کو کہنا کہ وہ آ کے میرا جنازہ پڑھائے گا حضرت حسن بسری کہنے لگے ماں وہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا اس نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہیں ساری زندگی وہ مسجد کی قریب بھی نہیں گیا ساری زندگی اس نے اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ کرنا بھی گوارہ نہیں کیا میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا اللہ اکبر وہ ماں روتے ہوئے واپس آئی دوبارہ اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھا سر رکھ کر کہنے لگی بیٹا آ کاش کہ تُو نے زندگی میں ایک بات بھی میری مانی ہوتی تو آج میرا مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا زندگی میں ایک بات پر بھی تُو نے عمل کیا ہوتا آج میرا مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا میرا مرشد کہتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا اللہ اکبر نوجوان رونے لگ گیا جوانو سنو نوجوان کی آنکھیں خون کی آنسوں بہانے لگ گئی ماں تڑپنے لگ گئی نوجوان نے کہا امہ جی ایک بات تو بتائیں ماں کہنے لگی جی بولو بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو نوجوان نے کہا ماں مجھے اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہیں میرے گناہ زیادہ ہیں میری بدکاریاں زیادہ ہیں یا اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے ماں خاموش رہی ماں نے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد بیٹا رو کر کہنے لگا ماں مجھے ایک بات تو بتا دے اگر ایک لمحے کے لئے تجھے میرا کریم رب محلت دے دے تجھے میرا اللہ محلت دے دے اے گنہگار کی ماں اگر تُو چاہے تو اس گنہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دے اگر تُو چاہے تو اس کو جہنم میں بھیج دے اگر ایک لمحے کے لئے میرا اللہ تجھے محلت دے بھی دے تو مجھے کہاں ڈالے گی جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینک دے گی ماں فوراں بولی نہیں بیٹے اگر مجھے ایک لمحے کے لئے بھی میرا اللہ محلت دے دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کے اندر ڈال دوں گی جنت میں ہی بھیج دوں گی فوراں بھیج دوں گی نوجوان تڑپ کر کہنے لگا ماں جی جو خدا ستر ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے وہ میرا کریم رب ستر ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا یہ کہتے ہوئے خاشیتِ الہی میں آنکر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے نوجوان کی روح پر واز کر گئی ادھر ماں رو رہی تھی دوسرا کوئی رونے والا نہیں تھا بیٹے کو ادھر کسی نے دروازے پہ آکے دستک دی ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے مرشد کریم نظر آئے حضرت حسن بسری نظر آئے مہترمہ کہنے لگی مرشد کریم آپ نے تو مجھے جواب دیا تھا آپ کیسے آگئے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے مرشد کریم کہنے لگے مہترمہ جی جب تو میرے پاس آئی تھی میری آنکھ لگی خواب میں کسی کہنے والے نے کہا امیان تُو سویا ہوا ہے اور میرے یار کا جنادہ کون پڑھائے گا حسن بسری تُو یہاں پہ سویا ہوا ہے ادھر میرا یار مرا ہوا ہے میرا دوست مرا ہوا ہے جا میرے دوست کا جنادہ پڑھا گیا ہائے ادھر ندامت کے دو آنسو بہے تھے ادھر ندامت اور شرمندگی خاصیت الہی میں آ کر آنکھوں سے دو آنسو بہے تھے ادھر بخشش کا فیصلہ ہو گیا تھا ادھر مغفرت کا فیصلہ ہو گیا تھا ایک آنسو کی مار تھی سارے کے سارے کو نہ معاف کر دیے گئے نوجوانو کریم رب کی چوکھٹ پہ آ گیا کرو اپنا سر جھکا دیا کرو خاصیت الہی میں آ کر ایک آنسو میں بہا دیا کرو